اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد وصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ایفرڈ چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک لوگو کو 3D لوگو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا یہ جو لوگو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسی لوگو کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈیزائن کیا تھا اور بہت سی ایزی اور سیمپل سا جی ایزائن تھا یہ ہم نے کچھ لائنوں کے مطلب سے یہ لوگو بنایا تھا اگر آپ نے ہماری یہ ویڈیو نہیں دیکھتے تو اسی ویڈیو کے نیچے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں اس والے لوگو کا ڈیزائننگ کا جو ویڈیو ہے اس کا میں لنک دینے جا رہا ہوں تو اگر آپ نے ہمارا گوڈ ایفرڈ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہاری ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس لوگو کو بلیک کلر میں 3D کرنے جا رہے ہیں بہت سیمپل سا کام ہے یہ ہم کیا کریں گے اس سارے لوگو کو انگروپ کر کے یہاں سے ویڈ کر لیں گے اور یہاں سے جو اس کا کلر ہے وہ میں بلیک کر دیتا ہوں یہاں سے ہم نے ایکسٹریو ٹول کا استعمال کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کیے رکھیں دبائی رکھیں گے تو یہاں سے ایکسٹریو ٹول واضح ہو گا ایکسٹریو ٹول کے مطلع سے آپ اس کو تھوڑا سا اس کو ڈریک کر دیں کچھ اس طرح نیچے کی جانے تھوڑا سا بلکل معمولی سے ڈریک کر کے اس کو چھوڑ دیں اور یہاں پہ یہ جو ایکسٹریو ٹائپ جو نظر آ رہے ہیں ان میں جا کر آپ یہاں سے یہ جو ایکسٹریو ٹیپ سینٹر والی ہے یہاں پہ کلک کر دیں آپ اس میں کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں اکسٹورٹ روٹیشن پہ اور یہاں سے آپ اس کو ایک مزید اس کو 3D ٹائپ ہم جیسے کہ لیٹ میں رکھ اس کو کر سکتے ہیں وہاں سے آپ اس کو کر لیں اگر آپ وہاں سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پہ کلک کر کے بھی یہ کچھ اس طرح واضح آپ ایزیلی ان کو روٹیٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس کو کچھ یہاں پہ اس طرح اڈیجسٹ کر لیں گے تو آپ یہاں سے اس کو تھوڑا کر لیں جو اکسٹورٹ ہے جو اس کا 3D بنے گا اس کو آپ مزید تھوڑا سا کم کرنے آپ جتنا زوم کم کر کے کام کریں گے تو اتنا ہی پرفیکٹلی ہوتا ہے ہمیشہ یہ ٹھیک ہے آپ یہاں تک ہم نے اس کا جو کر لیا ہم یہاں پہ ویو پہ جائیں گے اور وائر فریم میں جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو اکسٹورٹ بننے والا ہے وہ کتنا زیادہ بنے گا تو ہم اسی حساب سے مزید اس کو کچھ اس طرح سے ہم کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ویو پہ جا کے دوبارہ انہیچ ویو پہ کلک کر کے ہم اس کا جو اکسٹورٹ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کلک کر لیں اور یہ ہمارا اکسٹورٹ پہ کلک ہے اب رائٹ کلک کر کے آپ بریک اپ آٹ پہ بھی کلک کر سکتے ہیں کنٹرول کے اس کی شارٹ گٹ کی ہے اس پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں جو ہماری اوپر والی شیپ ہے یہ ہمارے پاس آگی ہے نیچے والی اس کو ہم کلک کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اکسٹورٹ ہے جو آ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ اس میں کچھ کلر فیلنگ حساب سے اس کو 3D کر لینا ہمارا لوگ کو تیار ہو جائے گا یہ والا جو پارٹ ہے ہمارے بس ہم میں ان تمام پارٹس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے ویڈ کر لیتا ہوں اسی طرح یہ جو دو پارٹ ہیں ہم میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ویڈ کر لیتا ہوں اس طرح ان پارٹس کو سیلیکٹ کر کے آپ ویڈ کر لیں یہاں سے جی کا بٹن دبائیں گے تو یہ انٹریکٹیف فیلٹو شارٹکٹ اس کی کی ہے جی یہاں سے اس کو آپ سیلیکٹ کرتے ہو کچھ اس طرح سے کلر کمبینیشن کا آپ دے لیں اس میں ٹھیک ہے اب اس پارٹ کو ہم سیم یہ والا کلر دینا چاہیں گے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ایڈیٹ پہ جائیں گے کوپی پروپیٹی فرم پہ کلک کر کے یہاں سے یہ جو تینوں آٹلین پہ نارٹلین کلر رو فیل پہ کلک کر کے اوکے کر دیں گے اور یہاں پہ اس پہ کلک کر دیں گے تو وہ اسیم کلر اس کے اندر فیل ہو جائے گا اس طرح اس والے پارٹ کو ہم یہ والا کلر دے دیں گے اس طرح اس والے پارٹ کو پھر وہ ہی والا کلر اپلائی کر دیں گے پھر وہ ہی کلر اپلائی ہو جائے گا اور پھر دوبارہ پھر وہ ہی کلر ہی اپلائی ہو جائے گا یہ کلر اپلائی نہیں ہو سہی طرح کچھ اس طرح یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس لوگو ہے جو 3D شیپ میں آگیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس یہ ہے جو اس کا اصل اوریجنل پارٹ ہے اس کو ہم نے اس کی ایک اور کوپی کر لینی ہے کوپی یہ ہم ہم آم پلس کے بٹن سے یہ ہے رائٹ کلے کرتے ہوئے کوپی نہیں کریں گے یہاں سے ہم کاؤنٹر ٹول استعمال کریں گے کاؤنٹر ٹول کے مدد سے آپ اس کا جو پارٹ اوپر کی جانب دے جائیں آپ اپنے حساب سے یہاں سے تھوڑا سا وقفہ اس میں چھوڑ لیں درمیانے جو اس کا فاصلہ ہے وہ یہاں سے کچھ اس طرح چھوڑ لیں اس کے کوپی ہو گیا اور کنٹرول کے کر دیں یہ پارٹ آ گیا نیچے والا جو پارٹ ہے اس کا ہم نے جو مزید اس میں جو فیلنگ کر لینی ہے کچھ اس طرح سے اب ہمارے پاس یہ والا پارٹ بچ گیا ہے اندر والا اس کو ہم مزید 3D کر لیں گے 3D کرنے کا طریقہ کیا ہے میں اس کو اٹھا کے بائی رکھ لیتا ہوں اور یہاں سے افیکٹ پہ میں جاؤں گا اور بیول پہ کلک کروں گا یہاں سے اپلائی کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے بیول ہو جائے گا ہے یہ بیلیک کلر میں بیول نہیں ہو رہا سا ہی کنٹرول زی کر لیں اس کو بیٹمیپ پہ جائیں کنوارٹو بیٹمیپ کر دیں اور یہاں سے 300 یا 600 بھی ٹھیک ہے بیٹمیپ اوکے کر لیں 600 بھی کرنے کے بعد دوبارہ بیٹمیپ پہ جائیں ٹیکسچئر پہ جائیں اور یہاں سے پلاسٹک پہ کلک کر کے دیکھ لیں آپ اگر یہ 3 ڈی دوبارہ مزید ہو جائے تو لیکن یہ بیٹمیپ زیادہ ہے بیٹمیپ 300 آپ کر لیں اور دوبارہ بیٹمیپ ٹیکچئر پلاسٹک یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلاسٹک نمہ ہو رہا ہے اس کو اور بڑھا دیں اور یہاں سے اوکے کر دیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کو اس کے اندر پاور کلپ کر لینا ہے رائٹ کلک کریں پاور کلپ اور اس میں پاور کلپ کر لیں یہ دیکھیں جی ہمارے پاس جو ہمارے لوگو ہے وہ 3 ڈی شیو میں آ گیا اب کیا کرنا ہے اس سارے کو گروپ کریں اس کی کوپی کریں اور اس کو کو تھوڑا سا نیچے لے ہیں شیفٹ پہ ڈاؤن کر دیں اور اس سارے کو بیٹمیپ کر دیں اب 600 پہ بیٹمیپ کرنے کے بعد آپ یہاں سے ٹرانسپرنسی ٹول پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ اس کی ٹرانسپرنسی یا 85 کر لیں تاکہ ہمارا لوگو مزید 3 ڈی ہو سکے یہ دیکھیں یہ ہمارا لوگو ہے جو 3 ڈی شیو میں ہمارے پاس تیار ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ کہیں سے بھی سمجھ نہ ہو تو ہم آئے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی پوچھو ہمارا انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے وقت تیار ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا گوڈ ایفٹ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے گانے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں اکلی ویڈیو میں تب تک ہمارا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ سا خیار رکھئے گا